اسلام علیکم شیخ میرے سوال یہ ہے کہ کیا شیخ ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ نے ترمیزی میں رفول دین نہ کرنے والے روایت کو صحیح قرار دیا ہے کیا اور اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود تو آپ اس کی کتاب و سنت کی روشنی میں وزاد فرمائیں ازاک اللہ خیر یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں ان کا پوچھنا یہ ہے کہ رفول دین والی جو روایت ہے ترمیزی وغیرہ میں کیا شیخ ناصر الدین البانی رحمت اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے تو دیکھئے سب سے پہلے بنیادی بات آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ کوئی حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے تو اس کا فیصلہ دلائل کے روشنی میں ہوگا یعنی تصحیح اور تذیف کے جو اصول ہیں جو ضوابط ہیں محادثین کے جو اصول ہیں حدیث کے جو اصول ہیں اس کے مطابق یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ صحیح ہے یا نہیں ہے کسی خاص عالم کو کہہ نہیں کیا جائے گا کہ یہی جو ہے صحیح کہیں گے تو صحیح ہوگا یہی ضعیف کہیں گے تو ضعیف ہوگا یہ پہلی بات ہے دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ اس حدیث کو محادثین کی اکثریت نے ضعیف قرار دیا ہے بہت بڑے بڑے محادثین نے اس پر نقد کیا ہے ضعیف قرار دیا ہے امام درکتی وغیرہ بہت سارے محادثین نے اس پر نقد کیا ہے اس کو ضعیف قرار دیا ہے اس لئے صحیح بات یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے یہ بھی واضح کر دوں آپ کے سامنے یہ حدیث صحیح نہیں ہے یہ مسئلہ جو آپ نے پوچھا ہے کہ شیخ ناصرد بن البانی رحم اللہ نے اس پر کیا حکم لگا ہے تو شیخ ناصرد بن البانی رحم اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے لیکن یاد رہیں اس کو صحیح کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے علامہ ناصرد بن البانی رحم اللہ کا کہ آپ رفردن نہیں کریں گے بلکہ اللہ معلومانی رملہ فرماتے ہیں کہ اس کے صحیح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رفو دین اگر کوئی نہیں کرتا ہے کبھی تو چل جائے گا یا بعض علماء نے دوسرے علماء نے جو کہتے ہیں کہ اگر اس حد دن ہم صحیح مال لیں تو کہتے ہیں صحیح تو ہے لیکن یہ منسوخ ہے یعنی یہ پہلے کی بات ہے تو ذہن میں رکھیں یہ بات کہ اگر آپ اس کو صحیح بھی مال لیں اس روایت کو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رفو دین نہیں کیا جائے گا یہ روایت ترکی رفو دین پر سری نہیں ہے یہ روایت اس بات دلال نہیں کرتی ہے کہ رفو دین چھوڑ دیا گیا تھا کیونکہ اگر ہم اس کو تھوڑی دل کے لیے صحیح مال لیں تو دوسری طرف رفو دین سے مطلب ایسی حادث ہیں جو صحیح ہیں تو آپ کیسے تکریں گے کہ یہ چیز جو ہے چھوڑ دی گئی تھی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ پہلے رفو دین نہیں کیا جا رہا تھا اور بعد میں کیا جانے لگا اگر اس کو صحیح مال لیں تو انہا حقیقت ہے کہ روایت صحیح نہیں ہے تو محج اس روایت کو صحیح مال لینے سے بھی یہ رفو دین کا مسئلہ حال ہونے والا نہیں ہے اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ وہ جو حدیثیں ہیں رفو دین کی جو ثابت ہیں اس کے بارے میں ترہ ترے کے سوالات کیے جاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ انہیں یہ دکھاؤ کہ تاہیات رفو دین کیا بھائی تو یہ سوال تو یہاں بھی ہو سکتا ہے نا کہ تاہیات رفو دین کیا بلکہ اس طرح کی حدیثوں کے بارے میں اور نہ جانے کتنی کتنی سراتیں طلب کی آتی ہیں اگر اس طرح کی بات کیا ہے تو اس حدیث میں آپ دیکھیں گے تو اس حدیث میں تو صریح سے یہ ذکری نہیں ہے کہ کونسی نماز تھی جن اہادیث میں رفو دین کی بات آئی ہے ان اہادیث میں باقاعدہ نماز کا ذکر ہے اور رکو کا ذکر ہے یعنی رکو والی نماز کا ذکر ہے جس میں رکو ہوتا ہے رکو میں جاتے وقت رفو دین رکو سے اٹھتے وقت رفو دین لیکن اس روایت میں تو رکو کا ذکر نہیں ہے نماز تو بہت ساری ہوتی ہے تو عید کی نماز بھی ہوتی ہے جنازے کی نماز بھی ہوتی ہے جنازے کی نماز میں بہت سارے اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ وہ ایک ہی رفو دین ہوتا ہے بعد میں رفو دین نہیں ہوتا ہے تو یہ جو روایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی اس میں کلیر نہیں ہے کہ یہ روایت کس نماز سے متعلق ہے اس لیے ایسی گہر سری گئے روازے موبہم روایت کی بنیاد پر اگر اس کو صحیح بھی مال لیں تو اس بنیاد پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ رفع دین چھوڑ دیا گیا یا منسوخ ہو گیا تو شیخ البانی رحم اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے لیکن پھر آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا ہے کہ یہ حدیث اس بات پر دلال کرتی ہے کہ رفع دین منسوخ ہو گیا ہے رفع دین متروخ ہو گیا ہے چھوڑ دیا گیا ایسا کچھ بھی نہیں ہے بلکہ شیخ البانی رحم اللہ نے تو لکھا ہے کہ رفع دین کا ثبوت یہ متواتر ہے تباتر سے ثابت ہے یہ چیز تباتر سے ثابت ہے اس لئے رفع دین اپنے جگہ پر صحیح اور ثابت ہے اور اس کے بارے میں زد کرنا یہ ایک طرح کا تاثر برکش نہیں کیونکہ بہت سارے مسئل ایسے ہوتے ہیں جس میں اختلاف ہوتا ہے اور دلائل کا وزن دونوں طرف ہوتا ہے اس میں آدمی بہت زیادہ عصد رکھا ہے لیکن رفع دین کے معاملے میں تو اتنی کلیر حادث ہیں اتنی واضح حادث ہیں اتنی سریع حادث ہیں کہ ان کے ہوتی بھی آدمی جو ہے زد کرے تو یہ مناصر نہیں ہے تو اس روایت کو لے کر اگر آدمی بہت کچھ کہہ سکتا ہے اگر اس کو صحیح مانتا ہے تو یہ کہہ دے کہ چلو بھئی کبھی کسی نے چھوڑ دیا تو چل جائے گا یہ کہہ سکتا ہے لیکن یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ رفع دین کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو شیخ یہ کبھی کبھر کسی نے چھوڑ دیا لیکن یہ روایت اس بات کی دلی نہیں ہے کہ رفع دین چھوڑ دیا گیا منصور ہو گیا اور یہ جو کچھ بھی ہے شیخ خلبانی رحم اللہ کی اپنی رائے ہے ان کی اپنی تحقیق ہے لیکن ان سے پہلے کہ جو محادثی نے بلکہ آج بھی بہت سارے اہل علم ہیں وہ اس روایت کو صحیح نہیں مانتے ہیں اس میں سفیان صوری رحم اللہ سے وہم ہوا ہے روایت میں اس بات کا ذکر نہیں تھا تر کے رفع دین کا لیکن ان سے وہم ہوا ہے اور وہ یہ الفاظ آگئے ہیں اور بڑے بڑے سقہ روا سے بھی وہم ہو جاتا ہے کبھی کوئی چک ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے محادثی نے اس کو ضعیف قرار دیا امام ابو حاتم رحم اللہ اور بہت سارے محادثی نے اس کو ضعیف قرار دیا ساری تفاصیل آپ کے سامنے رکھنے کا وقت نہیں بلکہ بعض اہل علم نے تو اس روایت کو موضوع کہا ہے منغلت کہا ہے امام ابو مقیم رحم اللہ بہت سارے علم نے تو اس کو موضوع منغلت کرا دی دیا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو صحیح بات یہ ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے یہ ثابت نہیں ہے صحیح سنت سے یہ ثابت نہیں ہے اور اگر کوئی اس کو ثابت بھی مانتا ہے صحیح بھی مانتا ہے تو اس میں اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جو رکو والی نماز ہے اس کا رفع دین چھوڑ دیا جائے گا کیونکہ یہ مجمل ہے اس میں ذکر نہیں کہ کون نماز تھی جنازے کی نماز بھی تو ہو سکتی اس میں سب نماز کا ذکر ہے کون سی نماز تھی وہ اس کا کوئی ذکر نہیں ہے اور دوسری حدیث ہیں جس میں رفع دین کا ذکر ہے اس میں تو رکو کا ذکر ہے تو رکو والا رفع دین ثابت ہے اس کا چھوڑنا اس روایت میں ابن مسعود وزمون کی روایت میں ثابت نہیں ہے اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہی سے ایک اور روایت ہے جسا امام بحرقی رحم اللہ نے خلافیات میں نکل کیا اس میں تو وہ رکو میں رفول دین سکھا رہے ہیں یعنی اس میں رکو میں رفول دین ذکر کر رہے ہیں تو آپ ذرا غور کریں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت بھی آ رہے ہیں جس میں وہ رکو میں رفول دین کی بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کو اس پر محمول نہیں کر سکتے جو رکو والا رفول دین ہے اس پر محمول نہیں کر سکتے یہ مجمل ہے اس کو آپ کہیں اور پر فٹ کر دیں لیکن جو ثابت شدہ رفول دین ہے وہاں پہ اس کو فٹ آپ نہیں کر سکتے تو یہ روایہ ضعیف ہے صحیح بھی مالنے تو جو نماز والا رفول دین ہے فرض نمازوں والا رکو والا اس رفول دین سے اس کا کوئی تعلق ثابت نہیں ہوتا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں ڈونیٹ کریں